تیاری کرو چلو دہلی چلتے کافی سعوبت تکلیف کے بعد جب وہ سفر کر کے دہلی پہنچتے ہیں تو حضرت قددین بختیار کاکی حیرت میں ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور آپ تشریف لائے آپ حکم فرماتے میں حاضر ہو جاتا نہیں یہ کسان جو اپنی ایک پریشانی لے کر میرے پاس آیا اگر میں وہاں سے کسی سے بھیجے کر یہ کام کروا دیتا یقیناً تم کام کر دیتے بادشاہ سے کہہ کر کروا دیتے لیکن اس کی دل جوئی کیسے ہوتی اس کا دل کیسے جیتتا میں اس بنیاد پر میں سفر کر کے آیا یہ صوفیہ اکرام کا طریقہ رہا آج بھی ان کی خانکاہوں میں جو لنگر ہوتا ہے اس لنگر میں جو خصوصی لنگر ہے ویسے جو جس کی مردی آئے مٹھائی باتے گوش باتے مرگی باتے مجلی باتے لیکن جو خانکاہ کا اصل لنگر ہے آج خواجہ محین الدین چشتی کی بارگاہ میں جو لنگر بٹھتا ہے شاید کی کوئی مذہب کا ایسا فرد ہوگا جس کو اس لنگر کے لینے سے انکار ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس کے مذہب کا بھی خیال کیا گیا ہے کہ اس میں میٹ اور گوشت نہیں ڈالا گیا اور پلین کھانا ہے یہ ان کی بزرگوں کے طریقے ہیں انہی کے صوفی حمید الدین ناگری جو خلیفہ ہیں ان کی بارگاہ میں بھی اس چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے کیونکہ کسی نے کہا تھا آپ سے حضور ہم آپ کی بارگاہ کے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ میٹ جو کھاتے ہیں اس لیے ہم دور ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے دور ہو ہم زندگی بھر میٹ نہیں کھانگے یا ہم اپنے آستانے پر میٹ کھانے والوں کو نہیں کھانے یہ تعلیمات یا ہمارے آستانے پر کوئی اگر آئے گا تو اس کے لیے منع ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی میٹ کھا کر نہیں جا سکتا ہے ان صوفیوں نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں امید ہے نہیں بلکہ یقین ہے